آج اس جلسہ عام میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے توسط سے میں یہاں مسلم سٹوڈن لیگ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں آپ کے سامنے کچھ یہاں پر موجود بہت سے نوجوان اور طلبہ موجود ہیں ان کا یہاں آنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت پر امید ہوں کہ ایسے کون لوگ ہیں جو پھر سے میدان میں آئے ہیں اور ہمارے مستقبل میں آگے ایسا کیا کریں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا مسلم سٹوڈن لیگ یہاں بیٹھے نوجوانوں اور طلبہ کو دعوت دیتی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ جڑیں اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آگے انہی نوجوانوں میں ملک کی باگ دور کو سمالنا ہے یہی وہ نوجوان ہیں جو آگے جا کے ہمارے ملک کی بیورکریسی میں ہوں گے ہمارے ملک کے حکومتی اداروں میں ہوں گے ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو جو آگے جا کر کرپشن نہ کریں جو آگے جا کر لوٹ مار کا شکار نہ ہو نہ ہی کریں ہم مختلف تعلیمی اداروں میں ان گلی کوچوں میں ان نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہی نوجوان ہیں جو آگے جا کر اس ملک کے مستقبل کا میمار ہوگا میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تیرا شباب امانت ہے تیرے ہاتھوں میں تو گلستان ہے تو گلستان میں بہار شباب پیدا کر تو خازدار جہاں میں گلاب پیدا کر تو ایم ایس ایل ہے رشک شباب پیدا کر و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين